بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا علی مجھے پاک کر دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا کس چیز سے پاک کر دوں عورت نے کہا میں نے زنہ کیا ہے اب شرم سار ہوں اور آخرت کے عذاب سے ڈڑتی ہوں کیونکہ آخرت کا عذاب دنیا کی عذاب سے بہتر ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا شہر موجود ہے یا سفر پر ہے اس عورت نے کہا شہر موجود ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو حمل سے ہے عورت نے کہا ہاں حاملہ ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بچے کی پیدائش کے بعد میرے پاس آنا یہ سن کر وہ عورت واپس چلی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے پالنے والے ہی میری پہلی شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے کچھ عرصے کے بعد جب اس عورت کے بچے کی ولادت ہو گئی تو فارغ ہو کر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دوبارہ سے عرض کیا مجھے پاک کر دیں حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے انجان ہو کا فرمایا کس چیز سے پاک کر دوں عورت نے پھر عرض کیا میں نے زنا کیا ہے اور اب شرم سار ہوں اور آخرت کے عذاب سے ڈڑتی ہوں کیونکہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا بچے کو دو سال تک ماں کا دودھ پلاو پھر آنا اور وہ عورت چلی گئی اس عورت کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا یا الہی یہ دوسری شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے دو سال بعد وہ عورت حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے خدمت میں پھر سے حاضر ہوئی اور اپنی بات دوبارہ سے دہرائی حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے پھر سے انجان بن کر تمام سوالات دہرائے اس عورت نے وہی جواب دیئے حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا پہلے بچے کی پیدائش کرو حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے کوٹھے سے گرنا پڑے وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی اس عورت کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا اے میرے مالک یہ اس عورت کے اپنے خلاف دیسری شہادت ہے راستے میں اس عورت کی ملاقات حضرت عمر بن حدیث رضی اللہ عنہوں سے ہوئی حضرت عمر بن حدیث رضی اللہ عنہوں نے سارا معاملہ دریافت کیا اور بچے کو پاننے کا وعدہ کر کہ اس عورت کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوئی عورت نے پھر سے اقراہ کیا اور طہارت کا مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا الہی چار گواہی پوری ہو چکی ہے پھر آپ غصے کی حالت میں لال ہو گئے حضرت عمر بن حدیث رضی اللہ عنہوں نے کہا کیا آپ میرے اس بچے کی کفالت پر ناراض ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا اس عورت سے چار دفعہ اقرار لینے کے بعد اب کیا کہتے ہو آپ رضی اللہ عنہوں نے فرمایا میں اس عورت کو انتہائی تکلیف سے بچنے کے لیے شریح راستہ بتایا تھا جو تیری غلطی سے ختم ہو گئی ورنہ قدعون کریم مرنے کے بعد اس کو ماف کر دیتا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہوں میمبر پر تشریف رائے اور قیمبر سے کہا آزان دو تمام اہل شہر آزان کی آواز سنتے ہی مسجد میں جمع ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے اللہ کی حمد و سنہ کے بات فرمایا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ کل میں ایک عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں لہذا تمام لوگ پتھر لے کر وہاں جمع ہو جائیں مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شخص کا چہرہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو تاکہ ایک وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکیں اور جب تک گھر نہ پہنچیں اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپا کر رکھیں یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہوں میمبر سے نیچے اتر گئے روایت ہے کہ اگلے دن شہر کے تمام لوگ چہرے چھپا کر اور چادر میں پتھر لے کر میدان میں جمع ہو گئے کچھ سے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہوں بھی تشریف لے کر آ گئے اس عورت کو بھی میدان میں لایا گیا جب حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے ایک گھڑا کھوٹنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ اس عورت کو کمر تک اس میں دفن کر دو اور باقی حصہ باہر رہنے تو ایسا ہی کیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا خداون تعالی نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اہد لیا تھا کہ کوئی ایسا شخص جس کے سر پر خود کوئی حد ہو وہ کسی دوسرے پر حد جاری نہیں کر سکتا اور ایسا کوئی شخص بھی اس عورت کو پتھر نہ مارے جس کے اپنی گردن پر کوئی حد ہو یہ سنتے ہی میدان میں موجود تمام لوگ چلے گئے صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد حضرت علی رضی اللہ عنہوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ رہ گئے جنہوں نے حد جاری کی تھی اس طرح سے وہ عورت سنسار ہونے سے بچ گئی